تو فرمایا کہ یہ ہے بہت بڑی کامیابی اور اس بڑی کامیابی کو ناپنے کے لیے ذرف بھی بہت وسی بہت عالی ہونا چاہیے جس کی نگاہ اور جس کا دل اس محدود اور تنگ دنیا میں اٹک گیا وہ جنت کا جیسے بھی ہم نے بات کی تصور کر نہیں سکتے دنیا کی فتح دنیا کی شکست اس کی اللہ کی نظر میں کوئی وقت نہیں جیسے آپ دیکھیں یہاں فرمایا اگلی آیت میں وَأُخْرَةُ حِبُّونَهَا اور وہ ہاں وہ ایک اور چیز یہ ایسا انداز ہے جیسے کہ ہم کہتے ہیں ہاں as an after thought اچھا ہاں وہ ایک اور چیز وہ جو رہ گئی ہے وہ غیر اہم secondary نویت کی سانوی حیثیت کی چیز وَأُخْرَةُ حِبُّونَهَا ہاں وہ ایک اور چیز جسے تم بہت محبت کرتے ہو نَسْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قْرِيب اللہ کی طرف سے نسرت اور قریب حاصل ہونے والی فتح وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہلِ ایمان کو بشارت دے دیجئے تو یہ دنیا کے کامیابی جو تم کو اتنی بڑی لگتی ہے اتنی مینگنفائی ہو جاتی ہے تمہاری نظروں میں اللہ کی نظروں میں تو کوئی ویلیو ہی نہیں وہ اصل چیز ہے ہی نہیں وہ تو ہے بس ایسی کوئی نفل درجے کی چیز ہے ایکسٹرا چیز ہے دنیا کی فتح یہ دنیا کی شکست کوئی اہمیت نہیں رکھتی اللہ کے لیے اہد میں شکست ہو گئی تو کیا ہوا حمزہ رضی اللہ عن ستر صحابہ سمیت کامیاب ہو گئے جنہوں نے اپنی جانے دے دیں وہ کامیاب ہو گئے اور آگے جا کر اسلام سارے عرب پر غالب ہو گئے تو کیا ہوا سلح ہدیبیہ ہو گئی فتح مکہ ہو گئی تو کیا ہوا ہنین جیت گئے تو کیا ہوا طبوک میں فتح حاصل ہو گئی تو کیا فرق پڑا عبداللہ بن عبی تو کامیاب نہ ہوا تو یہ دنیا کی فتح دنیا کی شکست کچھ بھی نہیں ہے اصل چیز اپنی ذات اپنی ذاتی جدو جہت اپنی ذاتی کوشش کس نے کتنا بڑھ چڑھ کر حصہ ڈالا کس نے ایکسٹریم پر جا کر کوشش کی ہے یہ اللہ دیکھے گا who has driven to the utmost کس نے utmost کوشش کی ہے کپا دیا لگا دیا اس نے تھکا دیا اپنے آپ کو ایکزاوسٹ کس نے کیا ہے اپنے آپ کو کون تھک گیا ہے اللہ کی راہ میں سٹرگل کر کر کے وہ اللہ تعالیٰ دیکھے گا اور تھک کر بیٹھنا نہیں ہے تھک کے پھر چلو تھوڑی دیر سستہ لو لیکن پھر چلو ریٹائمنٹ کا تو کوئی سوال ہی نہیں دنیا کی تو ہر جوب سے ریٹائر ہو جاتا ہے انسان مجاہے تو مرتے دم تک ریٹائر نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا اور عورتوں کے پوائنٹو فیوز اگر اب بات کریں تو مرد تو پھر بھی ریٹائر ہو جاتے ہیں نا ساٹھ سال کی عمر میں خواتین ریٹائر ہوتی ہیں مرد ریٹائر ہوتے ہیں تو کام عورتوں کا اور بڑھ جاتا ہے عورتیں تو صرف وہ سفید کپڑے جب پہن دیتی ہیں کوئی اور پہناتا ہے سفید لباس ان کو بس تب ہی ریٹائرمنٹ ہے اس سے پہلے کوئی ریٹائرمنٹ نہیں تو اسی طرح جیسے عورت ریٹائر نہیں ہوتی نا اور دعا کرنی چاہے کہ اللہ ہمیں ریٹائر نہ کرے ہمارے ہاتھ پاؤں چلتے رہیں اس طرح محتاج ہو کر بستروں پہ نہ بیٹھ جائے نا بہت اللہ کا فضل ہے کہ اللہ ایکٹیو رکھے اور خوشیہ رکھے اور لگے رہیں ایکٹیو رہیں نئینے آئیڈیاز نئینے خیالات نئینے فرنٹس نئینے مہاز کیا کام کرنا ہے اب کس کی ضرورت ہے اب کیا اور چیز ہے تو مسلسل اب نئینی چیزیں انسان کی زندگی میں آتی رہتی ہیں تو انسان خوش رہتا ہے اس میں اور آپ دیکھیں مجاہد رہتا خوش ہے اندر اس کے تمنان ہوتا ہے آنکھ اس کی رو سکتی ہے دل نہیں روتا اور آپ نے ایسے لوگ دیکھے ہوں گے کہ جن کے چہروں پر مسکراہتے ہیں اور بڑے اونچی اونچے قہقہیں ہیں لیکن ان کے دل خون کے آنسوں روتے ہیں اس سے بہت بہتر ہے کہ آنکھیں روئیں لیکن دل مطمئن ہو کسی نے وہ شیر کہا ہے نا کہ ہر داغ ہے اس دل پر بجز داغ ندامت کے ہر داغ لگا ہے اس دل پر لوگوں کے تانوں کا اور لوگوں کی طرف سے تکلیفوں کا ہر داغ اٹھا لیا ہے دل نے لیکن اللہ کے سامنے شرمندگی کا داغ نہیں ہے اس دل کے اوپر اللہ کے ساتھ سچا ہے انسان کتنا سکون کتنا بڑا احسان اللہ کا جس کے ساتھ یہ معاملہ ہو جائے تو اپنا حصہ انسان ڈالے اور آخری سانس تک آخری سانس تک کرنا ہے چھوڑ نہیں سکتے ہم نے دیکھا کہ اگر ساری زندگی جہاد کیا اور پھر چھوڑ دیا تو پھر ناکامی وہ تو پھر ناکامی ہے نا غزبہ طبوک میں ہم نے دیکھا تھا کعب بن مالک اور حلال بن امیع اور مرارہ بن ربیر اتنے غزبوں میں شرکت کی تھی ایک میں نہیں کی طبوک میں تو کیسی ان کی پکڑ ہوئی آخری سانس تک لگے رہنا ہے اور اس کے لئے پھر دنیاوی کامیابی دنیاوی ناکامی سے ڈیٹیچ کر لے اپنے آپ کو انسان جو پست ہمتی آتی ہے ہمتی جو ٹوٹتی ہے نا وہ ہم دیکھتے کہ what have I achieved میں نے کیا حاصل کیا دنیا میں جب یہ ہم تارگیٹ بنا لیتے ہیں تو ہم پریشان ہوتے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ میں نے اتنا وقت لگا دیا میرا achievement ہو گیا میں نے اللہ کے لئے وقت لگا دیا الحمدللہ تو انسان جب اللہ کے point of view سے سوچتا ہے آخرت کے نکتہ نظر سے دیکھتا ہے تو نہ بدلی آتی ہے نہ پست ہمتی آتی ہے نہ اس کی ہمت ٹوٹتی ہے تازہ دم رہتا ہے وہ ہمیشہ تو یہ کرنے کی ضرورت ہے اب آگے ایک اور بات بیان فرمائی کہ دیکھو یہ جو فتحن قریب ہے یہ تو سیکنڈری چیزیں ہیں خوش خبری سنا دیجئے مومنوں کو اللہ چاہے گا تو دنیا کی فتح بھی دے دے گا جب تمہیں بھی خوش کر دے گا تمہیں دنیا کی آسانیاں بھی مل جائیں گی ضروری نہیں کہ دنیا میں کامیابی ملے تو آخرت میں تم ناکام قرار پاؤ نہیں دونوں چیزیں مل سکتی ہیں تم بس کام کرنے والے بنو اور دنیا کی کامیابی ناکامی کو تم حدف نہ بناو اللہ پہ چھوڑو اب پھر دوبارہ توجہ دلائی جا رہی ہے پرزور طریقے سے جہاد کی طرف یا ایوہا اللہزین آمنوں اے لوگوں جو ایمان لائے ہو کونوں انصار اللہ اللہ کے مددگار بنوں اوف کتنی خوش قسمتی اللہ کے مددگار اللہ کو ضرورت ہے مدد کی اللہ کو کچھ ضرورت نہیں وہ تو تمہارے درجے بلند کرنے کو تمہاری اپلیفٹ کے لیے کہہ رہا ہے اللہ کہ تم آؤ اللہ کے مددگار بنو اور اللہ کو کیا چاہیے مدد اللہ کو ٹانگیں دبانی ہیں اپنی ناؤزباللہ اللہ بیمار ہوتا ہے کھانا چاہیے اس کو اللہ کو کیا مدد چاہیے اللہ کے دین کی مدد کرو کیسے تم اللہ کے دین کو اتنا گرا پڑا دیکھ کر تم چین سے رہ سکتے تمہیں فکر نہیں پڑتی تمہیں خیال نہیں آتا تمہیں چین کیسے آتا ہے تمہیں کھانا عظم کیسے ہوتا ہے تمہارے گلوں سے نوالے اترتے کیسے ہیں دین کا یہ حال دیکھ کر حقیقت ہے کہ اپنے اولاد کو ہم اس طرح غربت میں پڑا دیکھیں تو ہماری زندگی حرام ہو کے رہ جائے اور آج اسلام کو ہم یہ حال دیکھتے ہیں اس کی غربت اور اسلام کی یتیمی اور اتنے مگن اتنے مست خیال بھی نہیں آتا کہ میں کچھ کر لوں میں کچھ وقت لگا دوں اللہ نے کتنی پرزور دعوت دی ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کے مددگار بنو دین کی اپلفٹ کا کام کرو موقع حالات ریکوائیمنٹ دیکھو کہ کس کام کی ضرورت ہے کہیں ٹیم بورک کی ضرورت ہوگی مل کر کام کرو کہیں تنہا تنہا فردن فردن کام کی ضرورت ہوگی وہاں کام کرو اور ہر کام کا عجر اس کی ظاہری شکل صورت کے ساتھ نہیں بلکہ نیت کے ساتھ ہے ہم یہ سمجھتے ہیں جس کو دنیا میں بہت نام بہت شورت مل گئی وہ بہت کامیاب مثال کے طور پر ہم کہیں کہ فلاں قرآن پڑھاتے ہیں اور ان کے پاس تو اتنے سو لوگ جمع ہو گئے ہم کہتے ہیں ہاں یہ تو کامیاب ہیں اور کوئی قرآن پڑھا رہا ہے اس کے پاس دو لوگ بیٹھے ہیں ہم کہتے ہیں لو ان کا تو کامیابی ملی نہیں ان کو تو بس دو لوگ آئے صرف ان کے پاس ہم اتنے ظاہر پرست ہیں بار بار نظر ہماری اٹک جاتی ہے تعداد کے اندر ہم کونٹیٹی کے اندر اٹک جاتے ہیں حالکہ اسلام نمبر گیم نہیں ہے دو کو بھی پڑھایا کتنے خلوص سے پڑھایا یہ اللہ جانتا ہے اور دو سو کو پڑھایا اور خلوص نہیں تھا وہ بھی اللہ جانتا ہے تو خلوص اپنے اندر پیدا کریں تعداد تو کسی کے بس میں نہیں ہے کون کس کو پکڑ کے لا سکتا ہے کیا ہوں تم آ کر بیٹھو میرے پاس تو ہم تو نہیں کسی کو لے کر آ سکتے وہ تو اللہ کے کام ہے سارے ہم بس اپنے اندر خلوص پیدا کر سکتے ہیں کہ اللہ مجھے توفیق عطا فرما دے کہ میں وقت لگا دوں میں نے اگر تین گھنٹے لگا دیئے الحمدللہ میرا کانٹریبیوشن تھوڑا سا پڑ گیا کون آیا کون نہیں آیا میں کیا کروں اسے تھوڑی اللہ پوچھے گا کہ بتاؤ تم پڑھانے کے لیے نکلی تھیں تو کتنے لوگ آئے تم سے پڑھنے کے لیے اچھا بھر اتنے تھوڑے سے لوگ آئے چلو چھوڑو کوئی فائدہ نہیں ہوا یہ اللہ تعالیٰ کا قانون نہیں اللہ میرا کانٹریبیوشن دیکھے گا تم نے کتنا ٹائم لگایا کتنے گھنٹے لگایا وہ اللہ کیا انشاءاللہ نیت کے حساب سے قبول کیے جائیں گے اور نیت خراب ہوگی تو رت کر دیے جائیں گے تو نہ صرف ہم کو انڈیویجول لیول پر کام کرنا ہے بلکہ ہم کو فیملی کے لیول پر کام کرنا ہے سوسائیٹی کے لیول پر کام کرنا ہے نیشنل قومی لیول پر کام کرنا ہے اور انٹرنیشنل بینال اخوامی لیول پر کام کرنا ہے تو گنجائش تو بہت ہے اپنے اپنے حساب سے خود انسان دیکھ لے کہ میں کیا کر سکتا ہوں میں کیا کانٹریبیوٹ کر سکتی ہوں اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کے مددکار بنو جس طرح ایسا ابن مریم نے حواریوں کو خطاب کر کے کہا تھا کون ہے اللہ کی طرف بلانے میں میرا مددگار حواری جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں ایسی عیسی علیہ السلام کے حواری تھے ان کو حواری کہا جاتا ہے عیسی علیہ السلام کے ساتھیوں کو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو صحابی کہا جاتا ہے تو حواریوں نے کیا کہا قول الحواریون نحن انصار اللہ حواریوں نے جواب دیا تھا ہم ہیں اللہ کے مددگار بس جس نے یہ فیصلہ کر لیا اللہ اس سے راضی ہو جائے گا انشاءاللہ اللہ اس کو موقع دے دے گا اس کی نیت کے حساب سے نیت کرنا ہمارا کام موقع دینا اللہ کا کام نوکری میں آنا یہ تو انسان کے اوپر ہوتا ہے نا نوکری قبول تم کرو اب کام کیا ہے وہ تو نوکری دینے والا کام بتائے گا تو لہٰذا یہ اللہ پر چھوڑ دیں کہ اللہ کام کیا لیتا ہے بس ہم آجیں کہ ہم کام کرنے آگئے ہیں اب جو کام اللہ دے دے وہ کام ہم اپنی خوش قسمتی سمجھ کے کرنا شروع کر دیں تو حواریوں نے کہا کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں اس وقت بنی اسرائیل کا ایک گروہ ایمان لیا اور دوسرے گروہ نے انکار کیا پھر ہم نے ایمان لانے والوں کی ان کے دشمنوں کے مقابلے میں تائید کی اور وہ ہی غالب ہو کر رہے تو یہاں آمنت توائی فتم میں بنی اسرائیلہ سے مراد کیا ہے کہ وہ بنی اسرائیل کے لوگ جو ایسی علیہ السلام پر ایمان لے آئے اور وہ وہ جنہوں نے ایسی علیہ السلام کا انکار کیا تو اس طرح بنی اسرائیل مومن اور کافر میں تقسیم ہو گئے اسرائیلہ السلام کے تشریف لانے کے بعد تو ان کا ذکر کیا گیا کہ کچھ ایمان لائے اور کچھ نے انکار کر دیا تو جو ایمان لائے یعنی جنہوں نے اسرائیلہ السلام پر ایمان لانے کا دعویٰ کیا جو اسرائیلہ السلام کو اللہ کا رسول جنہوں نے مانا اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی ان کے دشمنوں پر دشمن کون تھے جنہوں نے اسرائیلہ السلام کو اللہ کا رسول نامانا اور اسرائیلہ السلام کے ماننے والے وہی دراصل غالب ہو کے رہے اور حقیقت ہے قرآن کی یہ پیشنگوئی پوری کی پوری درست ثابت ہوئی ہے ہمیشہ یہودی جو ہیں وہ سبجوگیٹڈ ہی رہے ہیں یا تو مسلمانوں کے ذریعے ان کو کچھ نہ کچھ سیکیورٹی اور مدد ان کو حاصل ہوئی یا عیسائیوں کے ذریعے سے ان کو کوئی نہ کوئی مدد اور تھوڑی بہت سیکیورٹی اور تحفظ ان کو حاصل ہوا اس علیہ السلام کے نام ماننے والے ہمیشہ نیچے ہی رہے والا خیرو دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدکا نشد اللہ الہ الا انتا نستغفروکا و نتوبو الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ